ابھی اگر ہم آئل پرائسز کی بات کریں جس تھا میں بریک پہ جانے سے بھی پہلے کہا تھا صرف تقریباً تین سے چار ارب روپیہ روزانہ پاکستان کی حکومت اس میں سے کماری ہے ٹیوزڈے کو جو پاکیج دوبارہ اسی پاکیج کی بات آگئی اس پہ جو ہونے جا رہے پاکستان کی حکومت اٹسیلف کیا آفر کر سکتی ہے اس سیچویشن میں جبکہ ایک چیز جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک سیونگز ہمارے پاس ایسی ہے جس کو یٹلائز کیا جا سکتا ہے in the best interest of the people of پاکستان دیکھئے تین چیزیں ہیں ایک تو آپ نے ذکر کیا پیٹرولیوم لیوی کا آپ نے بالکل درست کہا کہ اس وقت جب سے میں نے ہوش سمالا ہے شاید ہی کبھی خام تیل کی قیمت جو ہے وہ بوٹل ووٹر سے کم ہو گئی ہو اس وقت جو نسلے کی بوٹل ملتی ہے تقریباً ڈیٹھ لیٹر پانی کی وہ پچپن ربے کی مل رہی ہے اور اس وقت جو خام تیل کی قیمت چل رہی ہے عالمی مڈیوں میں وہ بیس سے بائیس تئیس روپے فی لیٹر خام تیل بک رہا ہے یعنی کہ خام تیل بوٹل ووٹر سے بھی سستا ہے اور اس کی مد میں جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں تو ایک سو گیارہ روپے کا لیٹر پیٹرول بیجا جا رہا ہے اور حکومت کو خام تیل مل رہا ہے بیس بائیس روپے میں اس میں آپ کو شکرہ داد جمع کر لیں تو اس میں مارجن بہت زیادہ ہے یہ اب جو ان کو روز کا اکٹھا ہو رہا ہوگا وہ پانچ سے سات بلین روپے روزانہ کی بنیاد میں ان کو پیٹرولیوم لیوی کی مد میں اکٹھا ہو رہا ہے ہمیں فسکل سپیس کرنی ہے اور وہی جو بھی بات ہو رہی تھی سب سے زیادہ نقصان جو ہوا ہے انٹریسٹ بڑھنے کا وہ پاکستانی کورپریشنز کو تو آپ چھوڑ دیں وہ سب سے زیادہ نقصان حکومت پاکستان کو خود ہوا ہے آپ اندازہ کیجئے کہ پچھلے بجٹ میں ہم نے انیس سو ارب کی الوکیشن کی ہوئی تھی اپنی سوت کی مد میں اور اب وہ تین ہزار ارب سے بھی بڑھ گئی ہے اب ہمیں فسکل سپیس کرنی ہے ہمیں ریسورسز کرنی ہے تاکہ اس کو ہم کرونا وائرس کے لیے اس کی جنگ کے لیے استعمال کر سکیں اگر تین یا چار پرسنٹ انٹریسٹ گرتا ہے تو سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ حکومت پاکستان کو ہوگا وہاں پہ وہ کوئی چھ سات سو ارب روپے کا ایک فسکل سپیس اکٹھا ہو جائے گا حکومت کے لیے جس کو ہم پھر ڈائیورٹ کر سکتے ہیں تو ایک تو پیٹرولیم لیوی آپ کے سامنے ہے جو ریسورسز ہمارے سامنے ہیں ایک ہم کریئٹ کر سکتے ہیں فسکل سپیس آؤٹ آف ریڈکشن آف دہ انٹریسٹ ریٹ اور تیسرا یہ ہے کہ ری ایلوکیشن ویدن دہ بجٹ یعنی کہ پی ایس ڈی پی میں اگر کوئی پیسہ پڑا ہے اس وقت پریورٹی جو ہے پریورٹی یہ ہے کہ ہم نے جنگ وائرس کے خلاف بھی جیتنی ہے اور جنگ جو معیشت کمزور ہو رہی ہے اس کے خلاف بھی جیتنی ہے پیکجز ہم نے بات کی اس وقت پاکستانیوں کے لیے جو ہماری سمال میڈیم انٹرپائزز ہیں جو ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر ہے ان کو کسی طرح جو ان کی پیمٹس ڈیو ہو رہی ہیں اس کو کس طرح ڈیلے کرنا ہے ان کی سپورٹ کس طرح کرنی ہے کیونکہ دو چیزیں جو مجھے بڑی واضح نظر آ رہی ہیں ایک تو یہ کہ ایکسپورٹ آرڈرز جو ہیں وہ تقریباً کینسل ہو رہا ہیں جونکہ دنیا مدھر میں ایکسپورٹ کی جو ڈیمانڈ ہے گنس کی وہ ختم ہو رہی ہے اور دوسرا یہ ہوا ہے کہ پاکستانیوں کی جو جیب ہے وہ مکمل طور پر خالی ہو گئی ہے ہم نے پچھلے سال میں کوئی چھ سو ارب روپیہ اضافی دے دیا ہے بلی کی ٹیرف میں کوئی دو سو ارب روپیہ اضافی دے دیا ہے گیس کی ٹیرف میں اور سات سو ارب کے اضافی ٹیکسنز لگ گئے ہمارے اوپر اب جب آپ کی اور میری جیب خالی ہو جاتی ہے تو پھر ہم دکان سے کوئی بزار سے کوئی چیز نہیں خریدتے ہیں جب چیز نہیں خریدتے ہیں تو پھر وہ فیکٹریز کے پاس آرڈرز بند ہو جاتے ہیں پھر فیکٹریز بند ہونا لگتی ہیں تو جو سینٹرل ٹیم ہے ایکانومی کا کہ ڈیمانڈ ڈسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے تو حکومت کو کتے طریقے سے پاکستانیوں کی جیب میں پیسہ ڈالنا ہے کہ ان کے پاس ڈیمانڈ واپس آئے ٹھیک ہوگی اچھا علی صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا اس وقت میرے خیال میں پاکستان میں سب سے بڑا کرونا وائرس کے بعد ایک جو آ رہا ہے کہ جی لاکڈاؤن لاکڈاؤن اور خان صاحب کہہ رہے ہیں نہیں لاکڈاؤن and all that's the situation which is happening مجھے ایک چیز بتائیں اگر for instance لاکڈاؤن ہوتا ہے اس کا impact جو پاکستان کی economy کی اس وقت situation ہے اس سے زیادہ کیا ہوگا I am not saying کہ لاکڈاؤن ہو جانا چاہیے but all I am saying کہ اس وقت اگر situation control جو اسند کے اندر ہو گیا ہے اگر control شاید دو ہفتے میں ہو جائے اور اگر ہم اس کو اس وقت manage نہ کر سکے تو اگلے چھ مہینے کے لیے ایک بہت بڑا طوفان آ رہا ہے جس کو practically پاکستان cannot manage so اس کو آپ کس طرح define کریں گے دیکھیں منصور بیت obviously I am not a lockdown expert but میں یہ جانتا ہوں کہ lockdown سے بڑا یا کرونا سے بڑا جو effect آ سکتا ہے وہ ہے کہ اگر آپ کی street level پہ کیوس آ جائے اچھا اگر تو آپ کے پاس کھانا پینہ supply لوگوں کو کر سکتے ہیں in a lockdown situation اور اگر آپ ان کی بچھلی پانی بحال رکھ سکتے ہیں اور ان کو medication supply as and when required مل سکتی ہے تو lockdown probably is the best option اور اگر وہ چیز نہیں کر سکتے جس کے اوپر میرے خیال میں سوال ریس کر رہے ہیں ہمارے top authorities تو then I think کرونا سے بڑے ہی problem کی طرف ہم بڑھ جائیں گے and then again I think we have to put trust in the decision makers اور ان کے اوپر چھونا پڑے گا کیونکہ ان سے زیادہ ہم knowledgeable نہیں ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہاں تک آگئی economic stimulus کی بات میں بالکل ان سب چیزوں کو appreciate بھی کر رہا ہوں ان سے agree بھی کر رہا ہوں جو اس کا ایک government کو fiscal space interest rate گرنے سے ملتی ہے but I think اس کی fiscal space create کرنے کے اور بھی بڑے طریقے ہیں because banks کا کافی بڑا بڑے arbitrage ہیں on the money that they collect so I think ایک آدھی بڑی پہلے بھی شاید میں نے کوئی statement دی تھی اس طرح کی so وہ ان کو relook کرنے کی ضرورت ہے and then bottom of the pyramid جو آپ کی supply chain ہے اس کے لیے easy excess of liquidity ہونی چاہیے تو ثب آپ کی economic revive ہوگی and that point is very well appreciated کہ plage corporate کو بھی اس کا فائدہ ہونا چاہیے اور وہ ہوگا but they are just part of this country جو جن کی آواز نہیں ہے وہ وہ لوگ ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب مجھے ایک چیز بتائیں lockdown کی اور economic situation کی ہم بات کرتے ہیں plus ہم کہتے ہیں 5 ارب ڈالر جو ہے وہ کرونا وارس سے پاکستان کی economy پر impact ہو رہا ہے علی صاحب علی بات بلکل ٹھیک ہے اگر ہم دے سکتے ہیں manage کر سکتے ہیں تو ہمیں lockdown کی طرف چلے جانا چاہیے لیکن اگر نہیں کر سکتے تو نہیں کرنا چاہیے یہ logical جواب ہے لیکن ہم اگر اس وقت نہیں جاتے اور situation خراب ہو جاتی ہے جو روز کی روز ہو رہی ہے کل سے لے کر آج تک پاکستان میں سوا سو لوگ اور add up ہو گئے ہیں سو پھر کیا ہوگا دیکھئے منصور صاحب میرا ذاتی تخمینہ تو پانچ عرب سے تقریبا دو یا تین پونہ زیادہ ہے جو نقصان معیشت کو پہنچے گا اس وقت میں جس طرح bank of England یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت صرف اور صرف جان بچانی ہے شہریوں کی جان بچانی ہے اور اپنے corporate city جو ہیں جو companies ہیں ان کی جان بچانی ہے یہاں پہ دہاری والے لوگ ہیں وہ تو already پچھلے پانچ شے مہینے میں ان کے روزگار ختم ہو چکا ہوا ہے جس طرح ہماری معیشت گئی ہے اس وقت اس وقت issue یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کی جان کس طرح بچانی ہے اور جو curves ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس کو ہم نے flatten out کس طرح کرنا ہے یعنی کہ اس وقت علاج تو ہے نہیں اس مرض کا اس وقت ہم اپنا جو ہمارا جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کا جو health care system وہ collapse کر گیا تو ہمارا تو پہلے exist ہی نہیں کرتا تھا تو ہمارے health care system تو کسی کو ملنے والا ہی نہیں یہ آپ بھول جائیے اور دوسری جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری شاید کوئی امید ہو کہ کوئی بیرونی طاقت آگے ہماری مدد کرے گی اس وقت ساری ہی ساری بیرونی طاقتیں جو ہیں ان کے اپنے اتنے شدید سنگین قسم کے problems ہیں کہ کسی سے ہمیں امید کی توقع ہی نہیں رکھنی چاہیے ہمیں resources بھی اپنے create کرنے ہیں ہمیں حکمت عملی بھی اپنی create کرنی ہے اور ہمیں سیکھنا ہے we don't have to reinvent the wheel ہم نے وہ پہیاں دوبارہ سے یاد نہیں کرنا ہمیں اٹلی سے سیکھنا ہے ہمیں ایران سے سیکھنا ہے ہمیں چین سے سیکھنا ہے انہوں نے جو غلطیاں کی ہیں ان کو ہم دورائیں نہ ابھی مجھے clearly یہ لگ رہا ہے کہ جو ایران نے غلطیاں کی جو چین نے شروع میں غلطیاں کی جو اٹلی نے غلطیاں کی جو lockdown نہیں کیا ہم وہی غلطیاں دہرا رہے ہیں اور ان کی عمد جو ہے وہ انسانی جان میں آئے گی اس کا کوئی economic terms میں نہیں آئے گی بلکل ٹھیک ہے economic terms کو اس وقت بھوٹ جائیں بلکل ٹھیک ہے علی صاحب آپ کو پتہ ہوگا آپ لاہور بیٹھے ہیں ہے کہ social distancing کا مطلب کیا ہے لیکن حضورے والا یہ ہماری قوم کو شاید چیزیں سمجھ نہیں آرہی اور نہ ہی ان کو بتایا جا رہے ہیں number one number two حکومت کا ایک رول ہے کہ وہ بتائے دیکھیں آپ کے گھر میں میرے گھر میں ڈاکس آپ کے گھر میں minimum چار سے چھے لوگ ہوں گے وہ چار سے چھے لوگ اکھٹے بیٹھے رہیں گے آپ بتائیں کہ social distancing کا کیا مطلب ہے آپ نے کس طرح اپنی health کو take care کرنا ہے because آپ جب تک کوئی guidelines نہیں دیں گے چیزوں کو پتا نہیں چلے گا آپ میں اور ڈاکس آپ ہم لوگ بیٹھ کے یا ہم جیسے اور کچھ لوگ بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر تو یہ بات کر سکتے لیکن actually this is the responsibility of the government to tell کہ کیا ہے اور اس کو implement کرائے جب implementation ہی نہیں ہوگی تو پھر ہم کیا کریں گے آگے اچھا ایسی situation میرا less critical on the authority دینا چاہتا ہم اگر ہم یہ سمجھیں کہ اس وقت social media جتنی knowledge جنرل public کو ہے آج سے شہر 20 سال پہلے ایسی چیز آجاتی تو شہر اتنی knowledge جنرل پہ چھوڑ دیں ان کے علاوہ بھی اتنی سوڑا لکڈا سنس ایم نوت ایم سپیشنی سوڑا لکڈا بات نہیں کرتا بات آپ چار سے پانچ یا شہر پانچ ملین daily ویڈی 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 اگر اگر اپ اگر 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 کو کر دیں تو آپ پانچ کر سکتے ہیں کو اگر اگر پانچ ہوگا خدا خاصتہ تو life loss ہوگا بات اگر 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 کہ رہی ہے کہ ہم یہ نہیں کر پاتے اور بیسک سویلی پرویزنی نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک سویل پرابلم آسکتی ہے جس جس ریزرٹ بھی نہیں روک رہا یہ سب ہم جو کہہ رہے ہیں یہ بلک خل کر رہے ہیں کہ مجھ کی بہتری ہو کریں and then leave it to the adjustment of decision maker that is my only humble submission otherwise there are way to do it and we can talk about it all do okay 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 I really want to have it stay home or social distancing جس طرح بھی ہم بات کر رہے ہیں stay home آپ اسلام بات ہے آپ اس وقت بھی کوسار market چلے جائیں آپ کو پتا چل جائے کہ stay home کا concept کیا ہے sir یہ چیزیں سمجھنا اور اس پر implement کرانا میں نہیں کہہ رہا کہ آپ بلکل پاکستان جس طرح خان صاحب بتا رہے تھے کہ lockdown کا مطلب ہے کر فیو کوئی گھر سے نہ نکلے and all that but at least لوگوں کو knowledge اگر نہیں ہے تو اس کی implementation کے لیے کوئی ایسے administrative steps تو اٹھانے چاہیے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے economy وہی آپ کی والی بات ہے زندہ رہیں گے تو economy رہے گی نا جی اس چیز کے لیے کیا steps لینے کی ضرورت ہے دیکھ میں تو دوسرے ملکوں کو دیکھ کے انہوں نے جو steps اٹھائے ہیں یہ human psychology is all the same وہاں پہ بھی enforce کرنا پڑ رہا ہے اٹلی نے فوج کو طلب کیا ملیشیا نے فوج کو کیوں طلب کیا ہے وہ enforce کرنا پڑتا ہے یہ voluntary compliance جو ہے lockdown کا وہ شاید اتنا effective نہیں ہے نہ پاکستان میں effective ہوگا نہ یورپ میں effective ہو رہا ہے دنیا بھر میں اس وقت law enforcement agencies کو duty پہ بلائے جا رہا رہا برطانیہ جیسے ملک میں انہوں نے 20 ہزار army troops کو بلا دیا ہے اور ان کو شاید یہ order دیے جا رہا ہے کہ آپ نے 6 مہینے سڑکوں پہ ہی رہنا ہے تو اگر پاکستان میں بھی voluntary compliance جو ہے وہ effective method نہیں ہوگا یہاں پہ حکومت کو lead کرنا ہے آپ اور میں فیصلہ سادھی نہیں کر سکتے ہیں حکومت کو یہ فیصلہ سادھی پورے ملک کے اوپر lead کرنا اور اس میں جو قانونی اعتماد سے مجھے بڑی کمزوری نظر آ رہی ہے وہ 18th amendment کی آ رہی ہے اب ہم کس leader کی بات سنیں جو chief minister سندھ ہیں وہ lockdown کی طرف جا رہے ہیں ہماری یونیٹی آف کمانڈ ہے جو ایسی ہوتی ہے اس کا خودان نظر آ رہا ہے بلکہ ٹھیک ہے